السلام علیکم امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت جو کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ میرے پیچھے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے کچھ جا رہے تو میں یہاں آ چکا ہوں پیشاور چڑیاگر کو اور میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی ایسی مقام پر جائے چاہے وہ پیشاور میوزیم ہو یا چڑیاگر ہو یا جو بھی کوئی میوزیم ہو یا پارک ہو تو وہاں پر جانے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہاں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں ان جگہوں پر جانے کیلئے ہمیں کونسا طریقہ کار اپنانا چاہیے آئیے ہمارے ساتھ رہے گا یہ جو میرے پیچھے لائن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ ٹکٹ خریدنے آتے ہیں اور میں بھی سب سے پہلے ٹکٹ کو خریدنا چاہتا ہوں جب بھی آپ ایسے مقامات پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ اجائب گر اندر چلے جائے یا چھڑیا گر اندر چلے جائے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں کا نقشہ دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے آپ لوگوں نے اندر جانا ہے اور چیزیں دیکھنا ہے تو یہاں پر لکھا ہی گیا ہے کہ پیشاور زو یہ 2018 میں بنایا گیا ہے یہاں پر اندر جاتے ہوئے اس کے بارے میں معلومات لکھے گئے ہیں ان کا تارک کیا گیا ہے پیشاور چھڑیا گر کا لکھا گیا ہے کہ پیشاور چھڑیا گر خیبر پرخنفہ کا ایک اہم منصوبہ ہے جس کا انتظار محکم جنگلی حیات حکومت خیبر پرخنفہ کے ذریعے احتمام ہے 29 اکڑ پر پھیلا ہوا اور پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے سب سے بڑے چھڑیا گروں میں چھڑیا گروں میں سے ایک ہے اس وقت میں چھڑیا گر کے بہت اندر بیچ میں تقریباً جا چکا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کی سب سے پہلے ٹائگر کے بارے میں یہاں بھائیے لکھا گیا ہے کہ ایک ٹائگر جو ہے یہ پانچ دن میں چار سے پانچ کلو تک بغیر ہڈی کے گوش کھاتا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ کلو بوند بیف جو ہے وہ بھی کھاتا ہے یعنی اس کا جو خوراک ہے یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ پروٹین ہو زیادہ تر پروٹین کارپو ہائیڈریٹس انرجی جو ہے یہ ایک ٹائگر کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس کی کچھ معلوماتی آئیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھے ہوگا اس کے ایرواالوں نے ہمارے دیگے کچھا منامی کی لگا رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں دلکھے سے جاتا بندہ آپ یہاں جب آتے ہیں تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے یا آپ انجوائے کرنے کے لیے آئیتے ہیں کس لیے آئیتے ہیں پیشاوٹ بس انجوائے بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بہت اچھے کی شہر ہے ٹائگر کے بارے میں جان بھی ہے بہت مختلف چیزیں اور سٹیڈی ہو جاتے ہیں ہمارے پہچھل گیا یہ اس وقتہ بابر شیر اپنے پانجھنے میں چہل قدمی کر رہا ہے اور بہت کی گوستناک موڈ میں ہے میں آپ کو یہاں صرف دیکھانا چاہتا ہوں دیکھا ہوں بہت گوستے میں لگ رہی ہے بیڑیا کے بارے میں کچھ اہم معلومات یہاں بورٹ پر لے کہے گئے ہیں اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی ماں بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریع کی حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ سے تعلق نہیں کرتا اس طرح مادہ یعنی اس کی شریع کی حیات بیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری نواتی ہیں لیڑے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹھا کیونکہ جب اس کے والدین بھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیار لگتا ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کے بجائے بیڑیا سے تشبیح دیتے ہیں واہ کیا بات ہے ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخار بننے سے بہتر ہے کہ بیڑی جیسے نسل ہو تو یہ واقعی میں ہے ترکی کی جو نیشنل اینیمل ہے یہ ترکیش کا یہ ترکیش اینیمل شمار کیا گیا ہے وہاں پر یہ اس کے خوبصورتی شکل ہے یہ اب جس پورشن میں میں آ چکا ہوں یہاں پر ایک بہت ہی چالاک جانور جس کو ہم گھیدر کہتے ہیں وہ میرے فیجے آپ لگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کتابوں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کی کہانیاں بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں تو آئیے ہم آپ لوگوں کو گھیدر دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا چالاک جی تو یہ وہ جانور ہے جس کی چالاکی کے بارے میں ہم اکثر کتابوں میں کہانیاں اور کس سے پڑھتے ہیں اور ان کی چالاکی کے بارے میں تو کیا کہنے یہ لگتا بھی ہے شکل سے بہت زیادہ دو کے بعد چالاک قسم کا جانور لگتا ہے موسیقی 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 میں اس بات سے آتا ہوں کیونکہ میرا فیل جو ہے زوال جی اس کے ساتھ میرا تعلق ہے بڈ اس کے ساتھ پار کے ساتھ اس بات سے ہم زیادہ آتے ہیں انہیں زوال جی میں آپ جانور کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو تو ہم ایسے بڑے بڑے جانور کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جنگل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جہاں آکر آپ لوگ کو کچھ چاہتے ہیں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سارے جانور کی معلومات یہ ہمیں جاتے ہیں یا ہم بڑے بڑے جنگلوں میں مری وغیرہ نہیں جا سکتے ہیں آپ نے اپنے سٹڈی کمپلیٹ کی ہے یہ زوال جو میں نے آپ یہ ہوا سارے بڑے سکتے ہیں چینل سبسکرائب پی زہیر سٹیٹس اے بہت اہم معلومات ہیں یوٹیوب سے نہیں آہا تو یہ بہت اہم معلومات ہیں یہاں پر لکھی گئی ہے قرآن مجید میں ذکر شدہ حیوانات یہاں پر اوپر لکھی گئی ہے اس میں سب سے پہلا نمبر وہ ہے انٹ جس کو آر بی میں نمل کہتے ہیں چونٹی اے پو کورت کہتے ہیں بندر دی نحلہ نحلتن یعنی شہدگی مکی برڈ تائر پرندہ اور کاف عجل بچڑا کیمل جمل اونٹو کٹل نام مویشی کاؤ بکرہ گائے گھرابن کوا اس کے نام دوگ کلب کتہ دنکی حیمار گدہ الیفنٹ فیل ہاتھی فش ہوت مشلی فلائی زباب مکی فراغ زنفدہ منڈک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کے جن آیات میں ان کا ذکرہ ہے یہاں پر ان کے نمبر بتا دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہدھ ہدھ کاند جس کو ہم ہدھ ہدھ بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی ہدھ ہدھ کہتے ہیں اور ندیزی میں اس کو ہوپی کہتے ہیں ہورس حسان لائس کمملا لائن قصورت لوکس جرادتا ٹھڈی مسکیٹو باودتا مچر موتس فراش ٹھیرے مول حچر پگ خنزیر سوور سلوی سلوی اور اس کے لئے شیپ غنم بیڑ گوٹ ماعز بکری سنیک سوبان حجان سپائیڈر انکدود مکڑی ولف زویب بیڑیاں اور یہ ان کے آیات کے نمبر ہیں جن آیات کے بارے میں ذکر کی گئی ہے تو یہ تھے انتہائی اہم معلومات تھا جو کہ قرآن کریم میں جن جانور کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں تو یہاں پر اس کے نام اور اس کے آیات نمبر کے ساتھ یہاں پر لکھی گئی ہیں تو یہ اہم معلومات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا آئیے ہم آپ کو آگے کچھ اور جانو ٹشا اور دھوکا یہ جو پورشن ہے اس میں بہت سارے پرندے موجود ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا قومی جانور ہے وہ مہادور ہیں ہمارا جو قومی پول ہے وہ چنگینی ہے جو قومی مشلی ہے وہ مہاشیر ہیں یہاں پر نیچے جو لکھا گیا ہے کہ قومی دھیل ہے مرچانور انڈس مکرمچ ہے جو زیادہ تر دریائے سن میں کھایا جا رہا ہے اور یہ مکرمچ ہے انہیں ہی ہماری قومی جانور ہے بھی مرچانور اس میں کھا گیا ہے یہاں پہ آکر آپ لوگ اس سائٹ میں دیکھیں قومی شکاری جانور جو ہے یہ مارفانی تیروہ ہے قومی پرندہ جو ہے یہ چکور چکور جس کچھ ہے تیتر اور ریاستی پرندہ جو ہے وہ شاہین ہے قومی درخت جو ہے وہ دیو دار نامی درختی ہے قومی آدھی ممالیا جو ہے وہ اس میں انڈس ڈالف ہن چوکی دریائے سن میں پائے چاہتا ہے زیادہ تر اور یہ مکرمات ہے جو ہمارے پاکستانی بومی نشان پرندہ ہمارے پاکستان پرندہ ملکہ 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 یہ پشتو کا ایک مشہور ایکٹر ہے سوادھی اس کی نکل اتھاریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں اس میں ایکٹنگ کے کمال ہے یا نہیں تو آئیے ایکٹنگ 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 ملکہ 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 ایکٹنگ ملکہ 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 جو اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کو سنیکس ہاؤس کہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو مختلف اقسام کے جو سامپ اگر رہے وہ آپ دیکھیں آئیے پہلے مجھے یہاں پہ ایک الک ٹکٹ لے گا کیونکہ اندر مختلف اقسام کے ساتھ ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اسے بارے میں آپ جو معلومات ہی میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہینڈز پری میں نے لگائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آواز ساپ سنائے دیں آئیے یہ اس کے سام کا جو ساپ ہوتا ہے اس کو درمن ساپ کہتے ہیں یہ غیر زہریلے ہوتے ہیں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے آئیے یہ جو ساپ ہے اس کو اجدہہ کہا جاتا ہے یہ ساپ غیر زہریلہ ہیں اور گن جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ کئی اقسام میں پائے جاتے ہیں یہ جو ہیں یہ بہت خطرناک ساپ ہوتے ہیں یہ کوبرا کوبرا قسم کا ساپ ہے یہ انتہائی زہریلہ خطرناک ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو کچھ لمحے کے اندر انسان کو بہت واقع ہو سکتی ہے یہ جو ساپ ہیں اس قسم کے ساپ جس کو وائپر ساپ کہتے ہیں یہ بہت زہریلہ ساپ ہیں سب سے زہریلہ ساپوں میں یہ شامل ہیں اس کے دانت نمپے ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں یہ پاکستان کے رگستان علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی خوراک چوہے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ بہت بڑا ساپ ہے اور اس کے بارے میں تو ابھی زیادہ معلومات ہمیں نہیں ہے لیکن یہ زیادہ تر انہا کونڈا قسم کا ساپ ہے اور یہ اس جگہ میں پائے جاتے ہیں جہاں پر تعلاب اور یہ چیزیں موجود ہوں اس کے پیچھے گھر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ اس لیے لگی ہوئی ہیں تاکہ اس کو یہ درخت اور پانی وغیرہ دکھائی دیتا ہے تو یہ ساپ جو ہے یہ پاکستان کے سرسبز و شاداب علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کو گلسر ڈائمنڈ کہتے ہیں